بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ان کی مئیتیں ددفین ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اسمائیلی فرقے کا بھی قبرستان ہے تو آج ہم نے اس حوالے سے جو ایک سٹوری تیار کیا ہے وہ آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا ہے کہ اسمائیلی فرقے کے لیے مقصد سرسی زمین پہ جو قبرستان کی جگہ مقصود کی گئی ہے تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ بڑی زبردست لائٹنگ کی ہے پھر وہاں پہ آنے کے لیے جو جنازی کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہترین پانی کا بندوبست ہے بہترین کولر ہے بہترین گلاس ہیں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت پہلے آ جاتی ہے اس کو میت کو رکھنے کا بڑا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے اور پھر وہاں پہ اگر آپ نے لگا ہوا بورڈ دیکھیں تو میں نے تو آج تک اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے جو میں نے وہاں پہ اسمائیلی فرقے کے قبرستان میں بورڈ پڑا کہ انہوں نے سختی سے یہ پبندی کی ہے کہ کوئی قبر پکی نہیں ہوگی بلکہ قبروں کو کچھا رکھا جائے گا یہ بورڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کے علاوہ انہوں نے جنازہ گاہ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ بھی بڑی زبردست بنائی ہے اور مغرب کے بعد جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پہ لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ جڑا ہوا ہے قبرستان باقی قبرستان کے ساتھ جہاں پہ دوسرے عقیدے کے لوگوں کی تدفین ہوتی ہے لیکن جو اسمائیلی فرقے کا جو قبرستان ہے وہ جگمک جگمک کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا حالانکہ سیڑیے کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن کرپشن جو ہے وہ جان نہیں چھوڑتی وہاں پہ لائٹنگ لگی بھی تھی لیکن پھر لائٹنگ جو چرسی بھنگی جو تھے وہ اتار کے لے گئے وہاں سے یا چور وہاں سے لے گئے لیکن دوبارہ کسی نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی لیکن اس کے ساتھ بلکل جڑا ہوا جو اسمائیلی فرقے کا قبرستان ہے وہ بلکل وہاں پہ رات کو بھی ویسا ہی منظر ہے جیسا دن میں منظر ہوتا ہے دوسری طرف جو دوسرے عقیدے کے لوگوں کے لیے قبرستان ہے جو بہت وسیع ہے جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان آمد فراز جیسے لوگ جو ہیں دفن ہیں وہاں پہ جو ہی مغرب ہوتی ہے اس کے بعد ایسا خوفناک اندھیرہ چھا جاتا ہے حالانکہ پہلے سی ڈی اے نے وہاں پہ لائٹیں لگائی تھی جن میں سے اب دو تین باقی ہیں سی ڈی اے اگر چاہے تو اس کو بھی جگمک جگمک کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے چونکہ سی ڈی اے میں کرپشن بہت زیادہ ہے اس کا ایک اور پہلو دیکھیں کہ جو اسمائیلی فرقے کا جو قبرستان ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بنایا سوارا اور خوبصورت کیا اس کی چاردواری بنائی ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ قبرستان کا محول دیکھیں تو وہاں پہ ایک قبر پہ ڈیڑ ڈیڑ دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے خرچ کیا گیا ہے پکی قبریں بنائی گئی ہیں لیکن اگر یہی لوگ جن کے پیارے وہاں پہ دفن ہیں وہ آپس میں ایک اسوسییشن بنا کے اور اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال کے وہاں پہ لائٹنگ کا احتمام کر دیں اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ اس کا بندوبست کر دیا جائے تو سیڑی ہے کہ اس حصان سے ویسے ہی نکلا جا سکتا ہے یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب مخیر حضرات سامنے آئیں گے پھر جب کوئی اسوسییشن بن جائے گی کہ کوئی چاہے گا تو اپنی مرضی سے وہاں پہ ان کو پیسے بھی دے دے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا پھر اپنا چوکیدار وہاں پہ لوگوں کو رکھنا چاہیے جیسا کہ اسماعیلی فرقے کے لوگوں نے اپنا چوکیدار وہاں پہ اپنا سکوٹی گارڈ رکھا ہوا ہے یہ چیزیں ایک دوسرے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمیں اس سے سیکھنا بھی چاہیے اور یہ اچھی بات ہے جو اسماعیلی فرقے کے لوگوں نے وہاں پہ بندوبست کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا احتمام کرتے ہیں صرف ایک قبر کے لیے اس کو پختہ کرتے ہیں اس پہ دنیا کا بہترین ماربر لگاتے ہیں چے جائے کہ ہم نے مرنے والے کو دنیا میں اتنی سہولت نہ دی ہو اس کو اس کا حال بھی نہ پوچھا ہو اور اس کو بہترین کھانا بھی نہ دیا ہو بہترین اس کے علاج معالجہ بھی نہ کیا ہو لیکن مرنے کے بعد ہم دکھاوے کے لیے چاہتے ہیں کہ ایسا ماربر لگایا جائے کہ جو بھی قبر پہ آئے وہ اس کو پتہ لگے کہ اس کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے لیکن ہمارے جو اس آسزہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہے کہ پکی قبریں نہ بنائی جائیں لیکن اسماعیلی فرقے کا جو قبرستان ہے وہاں پہ واقعی قبریں جو ہیں وہ کچھی ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہمارے قبرستان کو دیکھیں جہاں پہ مغرب کے بعد گھپ اندھیرہ ہو جاتا ہے خوفناک اندھیرہ ہو جاتا ہے وہاں پہ قبریں جو ہیں وہ ساری کی ساری پکی ہیں لیکن باقی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اب پہلے تو ہمارے ہاں دھیاتوں میں بھی قبریں کچھی ہوا کرتی تھی لیکن اب دھیاتوں میں بھی یہ ٹرنٹ پکڑ گیا کہ جو عزیزو کارفوت ہوتے ہیں ان کی قبریں زبردست پکی بنا دی جاتی ہیں لیکن علماء کرام اس حوالے سے بالکل کلیر ہے ان کا کہنا ہے کہ قبروں کو کچھا رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا یہ دین کہتا ہے اگر سعودی عرب کو بھی سامنے رکھیں تو وہاں بھی جنت اللہ بکی میں قبر کچھی ہوتی ہے اور سال دو سال کے بعد قبر کو صاف کر کے تو وہاں پہ نئی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ ہے ہماری دو عملی کہ ایک طرف بہترین قبرستان دن میں تو سورج کی روشنی میں وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن رات کو وہ جگمک جگمک کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہمارا جو باقی عقیدے والے لوگوں کا قبرستان ہے وہاں پہ ایک آدھ لیٹ جو چوروں سے بچ گئی ہے وہ کہیں کہیں آپ کو دور نظر آئے گی اور اگر رات کے وقت کوئی وہاں پہ قبرستان جانا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے لیکن یہ چونکہ انٹرنیشنل جگہ ہے فاقیدار الحکومت ہے یہاں پہ پہ پہلے لیٹن لگی ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو یہ انکواری کرنی چاہیے کہ وہ لیٹن کون لے گیا جو لے گیا تو لے گیا لیکن پھر لگا دینی چاہیے اگر سی ڈی اے نہیں لگاتا یا سی ڈی اے کے چونکہ دار وہاں نگرانی نہیں کر سکتے تو ہمیں ذاتی طور پہ سیول سوسائٹی کو اس کی اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنا چاہیے یہ اسمائلی فرقی کا ایک اچھا قدام ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ایسے ہی ہمارے قبرستان جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے شمشاد مانگڑ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ